کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے لئے آزان نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں پہ ہوئی ہم کس کے عمد میں ہیں ناظرین آج ہم ایک ایسی جگہ پر رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ مسلمان نوجوان بچے ہیں آج ان سے کچھ اسلام کے بارے میں سوالات کریں گے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا کہاں تک جواب دیتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام محمد اکبر الدین آپ کا نام دلشاد آپ کا نام شیخ فازل ماشاءاللہ آپ کا نام سمیر آپ کا نام عویس ماشاءاللہ آپ کا نام عیال آپ کا نام ابرار نام تو ماشاءاللہ اچھے ہیں ابرار کے معنی کیا تھے ابرار آپ کا نام ہے آپ کے نام کے معنی کیا ہے ابرار بر سے بنا ہے دل سے بنا ہے بر ابرار کے معنی آتے ہیں نیک لوگ ماشاءاللہ اللہ نیک ہی بنا دے آپ سے کچھ اسلامی سوالات کرو اجازت ہے قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں تیس تیس پارے ہیں قرآن پاک میں سجدے کتنی چودہ چودہ سجدے برابر خیر الحمدللہ قرآن پاک میں سورتیں کتنی ایک سو چودہ بلکل پکا دیکھ لو برابر ہیں ٹھیک ماشاءاللہ ایک سوال آپ سے اور کہہ کرنے کا ہے کہ وہ کونسی نماز ہے جس کے لئے آزان نہیں ہوتی جنات دیکھیں دیکھ لو اور اس کے علاوہ کوئی دوسری پڑھائی جاتی ہے یا آپ ان خود پڑھتے ہیں اسے کوئی بھی پڑھائی جائے تو اس میں کونسی نماز ہے جس میں آزان نہیں ہوتی جنازے کی تو صحیح ہے لیکن اس کے علاوہ اور دوسری کونسی پڑھائی جاتی ہے یا ہم پڑھائی جاتی بتا دوں آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے وہ دوسری نماز ہے ایدین کی نماز برابر ہے جی برابر ٹھیک اچھا اب آئیے آپ سے کچھ اسلامی سوالات کروں اجازت ہے ہاں اجازت ہے پہلے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے مکہ میں بلکل پکہ مدینے میں مکہ میں مکہ میں ماشاءاللہ اچھا ہے ہم کس کے امت میں ہم کس کے امت میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمہ دیئے ماشاءاللہ برابر آپ سے بھی آپ سے بھی ایک سوال کرتے ہیں اجازت ہے ہاں اجازت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں پہ ہوئے مدینے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر Histろہ کہاں ہے مدینہ مدینہ میں پکہ اچھا خانہ کعبہ کہاں ہے مدینہ مکہ میں مکہ میں طرح ذہن میں رکھنا چاہیے اس لئے بولتے ہیں کہ بہت ضروری ہے ٹھیک انشاءاللہ یہ جو ہے ویڈیو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ان کو معلوم ہیں تو وہ صحیح ہے جو نہیں معلوم ہیں ان کو ہم بتائیں گے اور اس کو سن کر کے بھی جو ہے لوگ آگے شیئر بھی کریں جس سے کہ تمام مسلمانوں تک یہ بات صحیح سے پہنچ سکے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیشٹ اگلی ویڈیو میں